مفتی صاحب ہمارے ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ بچے پہلی صف سے پیچھے ہو جائیں تو کیا یہ اعلان ٹھیک ہے نماز کے دوران بچوں کو پیچھے کرنا درست ہے دیکھیں جو والدین ہیں نا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو یہ نا کہ بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی عمر کے بچے ہیں سات سال سے کم عمر کے بچے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں تو اگر والدین ایسے کسی بچے کو ساتھ لا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا کریں دوسری صف میں کھڑا کریں اپنے ساتھ کھڑا کریں سات سال اگر بچے کی عمر ہو گئی ہے سات سال یہ سات سال سے زیادہ کی عمر کا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو تو حدیث میں حکم ہے کہ سات سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو اگر نہ پڑیں تو وہ اگر سمجھدار ہیں تو پھر ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے ان کو صف میں کھڑا کرنا چاہیے جو بھی بڑے ہوں ان کو اچھے طریقے سے اگر شرارتیں نہ کر رہے ہوں شرارتیں کر رہے ہوں یا کسی بچے کے بارے میں بتا ہے کہ یہ شرارتیں کرتا ہے اس کو تو پیچھے کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی نماز میں ڈسٹرمنس نہ ہو لیکن ہمارے ہاں یہ ایک جو عمومی ماحول بن گیا ہے کہ بچے کو پکڑ کے ایسے پیچھے کھیج دیتے ہیں دھتکار دیتے ہیں پیچھے دھکا دے دیتے ہیں کوئی تھپڑ مار دیتا ہے کوئی ادھر دھکیل دیتا ہے یہ طریقہ شریح نکتہ نظر سے پسندیدہ نہیں یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کا مزاج ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو ہم لوگ کرتے ہیں لوگ تو بچوں کو انکریج کرتے ہیں ان کی حسلہ افضائی کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے مستی کرے گا شرارت کرے گا مسجد تو آئے گا نا مسجد سے کوئی تعلق تو ہوگا اس کا جب آپ بالکل اس کو سات سال کی عمر میں آپ اس کو کوئی حاجی صاحب بنانا چاہتے ہیں کوئی مقدس فرشتہ بنانا چاہتے ہیں سات سال کی عمر میں وہ جیسا ہے ویسی حرکتیں کرے گا دس سال کی عمر میں وہ جیسا ہے ویسی حرکتیں کرے گا اچھا کسی بھی آدمی کو اپنے بچے کی ایسی حرکت بری نہیں لگتی آپ اگر اپنے بچے کو لے گئے نا سات سال آٹھ سال دس سال کا بچہ ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس کو ڈانٹے گا بھی تو آپ کو لگے گا پھر کیوں آپ میرے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں دوسری کے بچے کو جناب تھا پڑ بھی جڑ دیتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا اور اتنا ہم ایک مقدس کو اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں مقدس بنا لیتے ہیں کہ میری موجودگی میں جناب مسجد کی بے عدوی ہو گئی اور بچے نے مسجد کی بے عدوی کر لی یہ کوئی شریح مزاج نہیں ہے فقہان نے یہ تک لکھا ہے کہ بچے کو ہاتھ میں قرآن دینا جائز ہے اب آپ کو پتا ہے بچے کا وضو نہیں ہے پھر بھی آپ بچے کو ہاتھ میں قرآن دے سکتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس کو تھوڑی انسیت ہو جائے قرآن سے اگر آپ بچے کو کہیں گے نہیں نہیں آپ کا تو وضو نہیں ہے آپ کے جب وضو ہوگا آپ مجھ سے پھر قرآن لینا بچے تو قرآن ہاتھ میں نہیں اٹھائے گا تو بچے کو آپ قرآن دے دیں اس کا تھوڑا بہت لگا ہوگا کہ وہ دیکھے گا قرآن کھول لے گا کچھ پڑھ لے گا ویسے ہی لائے گا لے جائے گا اس کے دل میں ایک تقدس اور احترام تو بیٹھے گا کہ یار کوئی مقدس کتاب ہے ہمارے دین کی اسلام کی تو بچوں کو انکریج کریں ان کی حسلہ افضائی کریں کوئی غلطی ہو تو پیار سے حکمت سے کوئی دس روپے دے دی کوئی ٹافی دے دی کوئی جوس پلا دیا کوئی حکمت سے پیار سے طریقے سے ان کو سمجھا دیں کہ بیٹا مسجد میں یہ نہ کیا کریں لیکن مسجد سے نکال دینا صفوں سے پیچھے دھکیل دینا مطلقا اور جاں ملے اور بس مسجد میں شور شرابہ شروع کر دینا ہے کوئی شریعت نہیں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز کے وقت کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں اور زوال کا وقت کب ہوتا ہے اس پر میں پہلے پورا تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر سرچ کریں آپ کو مل جائے گا پورا میں نے تفصیل بتائی تھی کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے زہور کا کب شروع ہوتا ہے ساری تفصیل میں موجود ہیں